ڈرامی کے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مویز اندلیب کو اس قدر ایموشن ہے بلیک مل کرتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے اب بھی سچی محبت کرتا ہے اندلیب کہتی ہے کہ ہاں میں اور نمیر ایز ای فرنڈ کے طور پر رہ رہی ہیں نمیر نے مجھے ہوت کہا ہے کہ میں تم سے ملنوں اور ہم دونوں کوئی فیصلہ لے لیں یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں شادی بھی کر لیں اب مویز تم ہی مجھے بتاؤ کہ کیا تم میرے سے شادی کے لئے تیار ہو اور کب اور کس وقت مجھ سے شادی کرو گے مویز کہتا ہے کہ کیا تم میری امانت کے طور پر پانچھے سال کے لئے نمیر کے پاس رہ سکتی ہو یہ سنگا اندلیب کو کافی زیادہ غصہ آئے گا وہ اسے کہے گی کہ تم کس قدر گھٹیا شخص ہو مجھے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں پانچھے سال تک اس کے پاس امانت کے طور پر رہوں اور اس کی کیا گرنٹی ہے کہ پانچھے سال کے بعد تمہاری امی مجھے اپنائیں گی بھی یا نہیں وہ ثابت کر دیا ہے تم نے تم مجھے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے اور مجھے صرف صرف دھوکے کی زنگی میں گیر کر رکھنا چاہتے ہو میں یہاں سے جا رہی ہوں اب وہ نمیر سے کہتے ہیں کہ یہاں سے چلیے نمیر بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کہ آہر اندلیب کو کیا ہوا ہے اور وہ کر جا کر اسے سب کچھ بتا دے گی نمیر بھی تنگ رہے جائے گے کہ آہر مجھے کیسے باتیں کر رہا ہے